بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں لیزی بیف بوٹی مسالہ بہت ایزی ریسپی ہے آپ لوگوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے آپ اس کو منٹوں میں تیار کر لیں گے اور اس میں بہت زیادہ مسالے بھی نہیں جانے والے اور گھر کے مسالوں سے آپ اتنی زبردست یہ بنا کے تیار کریں گے جش کے سب کو مزا جائے گا تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے بیف لیا ہے یہ میں ڈیڑھ کلو بیف کی بنا رہی ہوں میں نے چھوٹی چھوٹی بوٹی کر لے یہ دیکھیں بائٹ سائز کی بوٹی ہے اس طرح سے آپ نے بیف کو کاٹ لینا ہے تھوڑی سی فیٹ بھی ہونی چاہیے بوٹیوں کے ساتھ یہ دو پیاز لیے ہیں بڑے سائز کے اس طرح سے کاٹیں گے تو جلدی گل جاتے ہیں پیاز میں نے تین ٹیماتر لیے ہیں بڑے سائز کے وہ بھی اس طرح کاٹ لیے ہیں رفلی چوب کر لیے ہیں ڈیڑھ چمچ بھر کے اس میں جائے گا جنجر گالک کا پیسٹ اگر آپ لوگ ایک کلو کی بنایں گے تو اس میں آپ ایک چمچ ڈالیں گے بھر کے اور یہ ڈیڑھ چمچ ہے سبز مرچوں کا پیسٹ یہ تقریباً آٹھ سے دس سبز مرچیں تھی آپ لوگ ایک کلو کی بنایں گے تو آپ ایک چمچ بھر کے ڈالیں گے یہ ہے ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون سرخ مرچ کا پاوڈر ریڈ چیلی پاوڈر اور ہاف ٹیبل سپون ہے اس میں ہلدی کا پاوڈر یہ سب چیزیں ڈال کے ہم اس میں اب ڈالیں گے دو گلاس پانی اگر آپ لوگ انہیں پریشر ککر یوز کرنا ہے تو آپ نے ایک گلاس پانی کا ڈالنا ہے اور اس کو بیس منٹ کی سٹی چلا دینی ہے اور اگر آپ لوگ ویسے پکا رہے ہیں تو آپ نے اس میں دو سے ڈائی گلاس پانی کا ڈال کے اس کو ہلکی آگ پہ سلو کک کرنا ہے تو تقریباً اس کو کم سے کم بھی دو گھنٹے لگیں گے کیونکہ بیف ہے بیف زیادہ دیر سے گلتا ہے تھوڑا دیر سے دو گھنٹے لگ جائیں گے اب میں نے اس کو کور کر دیا اب بھی یہاں پہ آپ نے ساری چیزیں ڈال کے کور کر کے اس کو بھول جانا ہے اپنے کام شام کریں اور یہ دیکھیں جی جب میں نے تقریباً ڈیڑ گھنٹے کے بعد اس کو دیکھا ہے اب یہاں پہ بیف بلکل گل چکا ہے اور اب اس میں یہ تھوڑا تھوڑا پانی رہ گیا ہے اب ہم لوگوں نے آگ تیز کر دینی ہے تاکہ یہ پانی خوشک ہو جائے اور اس کو چلانا ہے تھوڑا سا آگ تیز پہ ہم نے اس کا پانی خوشک کرنا ہے یہ پانی کافی حد تک خوشک ہو جائے گا اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی آئل یہ آدھا کپ آئل کا ہے کیونکہ جو بیف کا گوشت ہوتا ہے اس میں تھوڑی بہت فیٹ پہلے ہوتی ہے اور اس میں بہت زیادہ آئل نہیں ڈالیں گے یہ دیکھیں جی آئل ڈال دیا ہے میں نے یہاں پہ فلیم تیز ہی رکھی ہوئی ہے تاکہ پانی سارا خوشک ہو جائے اور یہ بھنائی کی طرف جانا شروع ہو جائے گوشت یہ جو اس کے اندر ٹیماتر اور پیاز وغیرہ تھے اس کو ہم چمچ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا میش کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ جب ہلائیں گے اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے بہت زبردست یہ ریسپی بنتی ہے بائٹ سائز کے بوٹیاں ہیں اور یہ روٹی کے ساتھ یا نان کے ساتھ کھانے میں بہت ایزی ہوتا ہے یہ دیکھیں کافی حد تک اب پانی خوشک ہو گیا ہے اور اس کا مسالہ بھی میش کر دیا ہے میں نے اب یہ دیکھیں گھی الگ ہونا شروع ہو چکا ہے جب گھی الگ ہونا شروع ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سا دہیں دہیں آپ نے ڈالنے سے پہلے پھینٹ لینا ہے اگر آپ لوگ ویسے ہی دہیں ڈالیں گے تو دہیں کی پھٹکیاں بن جائیں گی اس کے دانے دانے سے بن جائیں گے لیکن یہاں پہ میں نے آگ بلکل سلو کر دینی ہے اور پھر ہم اس کے اندر دہیں ایڈ کریں گے یہاں پہ فلیم بلکل کم ہے اور یہ میں نے دہیں ڈال دیا ہے اس میں یہ تھوڑا سا ٹینجی سا فلیور آئے گا اس میں یہ کھٹا کھٹا سا ہوگا بہت مزے کا بنے گا اور بنانے میں بھی بہت ایزی ہے صرف آپ نے جب بھنائی کرنی ہے تب آپ کو پاس کھڑے ہو کے بھنائی کرنی پڑے گی لیکن باقی ساری ریسپی ہلکی آگ بے بنے گی یہ دہیں ڈال کے میں نے اس کو ہلا دیا یہ میں نے چار گول لال مرچن ڈالی ہیں اس کے اندر یہ ون ٹی سپون ہے کلونجی ون ٹی سپون میتھے اور ون ٹی سپون میں زیرے کا ڈالوں گے اس کے اندر اور یہ میں نے پانچ سے چھ سبز مرچے لے کے ان کو درمیان سے کٹ کر لیا ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اب ہم اس کو ایک دفعہ اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہاں پہ تقریبا ہماری بھنائی بھی ہو چکی ہے کیونکہ ہم نے پہلے اس کو بہت اچھی طرح سے بھون لیا ہے دہیں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا تو آپ لوگوں نے اب اس کو ساری چیزیں ڈال کے اس کو ہلکی آگ کر دینی ہے اور اس کو کور کر دینا ہے لو فلیم پہ پانچ سے سات منٹ کے لیے تاکہ سارے سپائسز کا ٹیسٹ گوشت کے اندر آ جائے اور یہ اچھی طرح سے مرج ہو جائے یہ دیکھیں جی کافی اچھی طرح سے گوشت پک چکے ہیں آئل بھی الگ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو گانش کر دیں گے آپ لوگوں کو یہ مرچیں زیادہ نہیں پسند تو آپ ریڈ والی گول مرچیں سکپ کر سکتے ہیں یہ دھنیا ڈال دیا ہے میں نے یہ ادرک آپ نے ضرور کٹ کے ڈالنا ہے اس کے اوپر بہت زبردست اس سے فلیور آتا ہے اس کے بعد میں اس کے اوپر تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دوں گی آپ لوگ پہر میں اس کو لنچ میں مرائیں گے تو بہت پرفیکٹ ریسپی ہے اور بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں اس کو تو چلینج اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے شیئر کر دینا ہے اچھا سا کومنٹ کر دیں اور ہم میں آؤں گے اچھا سا نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ